عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپلے تمام موزز مبران اور ویورز کو دہے کرامت کے آغاسب اور لاتتِ معصومہ کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اس میں بعدہ جن آٹھ سوالات کا آپ کو انتظار تھا انشاءاللہ وہ آٹھ سوالات آپ کی حدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ان آٹھ سوالات کو آپ نے حریم بحشت ویڈیو کلپ دیکھ کے اور بار بار دیکھ کے ان سوالات کا جواب دینا ہے اور پرسنل نمبر پہ جو کہ آپ کو بیج دیا چاہے گا اس پہ آپ نے ارسال کرنے ہیں سوالات نوٹ کیجئے اور غور سے سنیے اور ویڈیو کلپ کے مطابق اس کے جواب ہاتھ سے ہمیں مطلع فرمائیے حریم بحشت ویڈیو کلپ میں امام کے متعلق شیعہ مذہب کا کیا عقیدہ پیان کیا گیا ہے دوبارہ سنیے حریم بحشت ویڈیو کلپ میں امام کے متعلق شیعہ مذہب کا کیا عقیدہ پیان کیا گیا ہے سوال نمبر دو حرم مطحر رزوی مشہد مقدس میں سلانہ دوسرے مذہب کے ظاہرین کی تعداد کتنی ہے حرم مطحر رزوی مشہد مقدس میں سلانہ دوسرے مذہب کے ظاہرین کی تعداد کتنی ہے سوال نمبر دی حریم بحشت ویڈیو کلپ میں کون سے گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں امام کی تدفین ہوئی حریم بحشت ویڈیو کلپ میں کون سے گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں امام کی تدفین ہوئی سوال نمبر چار حرمِ متحرزی کے کل نو سہن ہیں سب سے چھوٹا سہن کون سا ہے حرمِ متحرزی کے نو سہن ہیں سب سے چھوٹا سہن کون سا ہے سوال نمبر پانچ امام علیہ السلام کی ولادت گیارہ ذکات ایک سو اٹالی سجری ہے شہادت کا سن کون سا ہے امام علیہ السلام کی ولادت گیارہ ذکات ایک سو اٹالی سجری ہے اور شہادت کا سن کونسا ہے ویڈیو کلپ میں امام کی ذمہ داری کیا بیان کی گئی ہے سوال نمبر سات رواق سے کیا مراد ہے اور یہ قدیم زمانے میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے اور آخری سوال ہرم بحشت ویڈیو کلپ میں امام علیہ السلام کے کتنے فرمین بیان کی گئے ہیں ایک فرمین تحریر کریں اور میں پہشت ویڈیو کلپ میں امام علیہ السلام کے کتنے فرامین بیان کی گئے ہیں ایک فرمان تحریر کریں وزرز ممران اور ویورز آپ ان سوالات کی جوابات تحریری شکل میں ہمارے جو پرسنل نمبر ہے جو آپ کو دے دیا ہے اور آپ ممر بھی ہیں کندیل نور کے لیکن کسی بھی گروپ میں یہ شیئر نہیں کیجئے آپ پرسنل طور پر یہ جوابات ہمیں آٹھ زیکار یعنی انتیس مئی رات آٹھ بجے تر آپ یہ ہمیں احسان کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اکتیس مئی کو جو جشن کی سالانہ تقریب ہوگی تیسوہ سالانہ جشن ہوگا بلادر امام رضا علیہ السلام کا علمدار اسلامی ٹیسٹ 189 سرسید روڑاول پنڈی میں رات آٹھ بجے اس میں انشاءاللہ آٹھ افراد کا آناؤسمنٹ کی جائے گی جو انہوں نے دوسر جوابات دی ہوں گے اگر جوابات آٹھ سے زیادہ ہوئے تو پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم کورا کشی کریں گے اور جو انہمات کے حق دار ہوں گے ان کو انہمات سے نوازا چاہے گا ہماری دعای آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اندہ بھی اس طرح کے ثقافتی اور علمی پرامہ میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ